کامران اکیڈمی میں ہم آپ تمام لوگوں کے سواگت کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں آج پھر ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ بی اے اونرس اردو سیٹ سی پریویس ایر کوششن پیپر دوہزار اٹھارے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو آئیے سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال کیا ہے سب سے پہلا سوال ہے کہ غالب جدید شورا کی میلیس میں ڈیش ہے تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ کیا ہے آپسن سی انشائیہ آپسن سی انشائیہ ہے تو یہ انشائیہ ہے جو غالب جدید شورا کی محفل میں لکھی گئی ہے اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں خوجی کس کہانی کا کردار ہے تو یہاں پہ چار آپشن ہیں تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ ہے فسانِ آزاد کا کردار ہے کس کا ہے؟ فسانِ آزاد کا کردار ہے فسانِ آزاد پنڈت رتناز شرسار کے جو ہے وہ ناویل ہے اور یہ بہت ہی مشہور ناویل ہے جو اٹھار سو اٹھتر میں جو ہے لکھی گئی ہے ٹھیک ہے؟ اور اٹھارہ سو اسی میں جو ہے یہ پنڈت کیا کہتے ہیں منشی نوال کیشور نے جو ہے اس کو اپنے پریس سے جو ہے اس کو چھاپا تھا تو یہ بہت ہی مشہور ناویل ہے تو یہ اس کا ایک کردار ہے فسانِ آزاد ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ دیلاور خان کردار دیلاور خان کا کردار کس کہانی سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں چار آپشن ہیں تو اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے امراو جان ادا سے تو اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ اپشن ڈی ہے امراو جان ادا سے ہے تو امراو جان ادا آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ امراو جان ادا جو ہے یہ ایک نوول کی کتاب ہے نوول ہے ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر چار مارکوس کردار کا تعلق کس کہانی سے ہے تو مارکوس کردار کا تعلق جو ہے اس میں جو صحیح اپشن ہے وہ صحیح اپشن ہے اپشن ڈی بی یہودی کی لڑکی یہ آگاہشن کاشمیری نے جو ہے اس کا یہ ڈراما ہے آگاہشن کاشمیری کا اگلا ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال اگلا سوال ہے کہ منشی گوپال تفتہ کا یا تفتہ کا تعلق کس شاعر سے تھا تو اس میں چار اپشن ہیں اور اس میں جو صحیح اپشن ہے وہ ہے مرزا غالب سے تو صحیح اپشن کیا ہے اپشن سی ہے مرزا غالب سے ان کا تعلق تھا اگلا سوال ہے سوال نمبر چھے مرہوم کی یاد میں مرہوم کسے کہا گیا ہے تو مرہوم کی یاد میں اس میں مرہوم کسے کہا گیا ہے تو چار اپشن ہیں تو اس میں جو صحیح اپشن ہے وہ اپشن ڈی ہے بائی سائیکل کو کہا گیا ہے بائیسکل کو کہا گیا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر سات کہ جل کا معنی ہے تو اس میں چار اپشن ہیں تو اس کا جو صحیح اپشن ہے جو صحیح آنسر ہے وہ ہے جل کے معنی کیا ہے دھوکہ کے جل کے معنی کے ہیں دھوکہ کے دھوکہ خیانت اور جالی وغیرے کے معنی میں آتے ہیں تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا اپسن اے دھوکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال سوال نمبر آٹھ بغلول کہتے ہیں یہاں پہ بھی بغلول کے معنی پوچھ رہے ہیں بغلول کہتے ہیں تو بغلول جو ہے اس کا صحیح اپسن ہے وہ اپسن ہے بی بغلول بے وقوف کو کہتے ہیں بی اپسن اس کا جو ہے وہ صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے اگلا سوال نمبر نو ہے کہ مقفل کے معنی ہے تو اس میں چار اپسن دیا ہے ایک ہے چابی دروازے جس پر تعلہ لگا ہو جس پر تعلہ نہ لگا ہو اس کا جو صحیح اپسن ہے وہ اپسن سی ہے جس پر تعلہ لگا ہو مقفل کے معنی ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر دس کوہنا مشک کسے کہتے ہیں تو کوہنا مشک جو ہے وہ کسے کہتے ہیں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ آنسر ہے دی تجربہ کار کو ٹھیک ہے تجربہ کار کو ہم کیا کہتے ہیں کوہنا مشک کی بھی کہتے ہیں سوال نمبر گیارہ ہے کہ اردو زبان میں حروف تحجی کی تعداد کتنی ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے اردو زبان میں حروف تحجی کی تعداد کتنی ہے تو صحیح آنسر ہے آپسن سی کہ چھتیس حروف تحجی کی جو مین حروف تحجی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے چھتیس ہے ٹھیک ہے ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر بارہ اسم عام کو کیا کہتے ہیں اسم عام سب سے پہلے ہمیں اسم عام کی ریفینیشن اگر جان لیں تو ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھیں اسم کی دو مین دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اسم خاص اور دوسری ہوتی ہے اسم عام تو اسم خاص بولتے ہیں اس اسم کو جس میں کسی خاص چیزوں کی نام کو بولا جاتا ہے جیسے کہ کسی اسپیسیفک چیزوں کے نام کو بولا جاتا ہے جیسے کہ تاج محل تو تاج محل کا ہم نام لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی اور تاج محل کو بولا جائے اسی کے اپوزٹ میں دوسرا آتا ہے اسم عام تو اس میں عام جو بولتے ہم ایسی چیزوں کو جو کوئی عام چیز کا نام ہو جس سے کوئی اسپیسیفک چیز مراد نہ ہو جیسے کہ ہم بولیں لڑکا تو لڑکا کسی بھی لڑکے کو ہم کہہ سکتے ہیں تو اس میں عام کا یہاں پہ کیا ہوگا اس میں عام کو کیا کہتے ہیں تو اس میں نکرہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی کو اس میں نکرہ بھی کہتے ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہوگا آپشن بی اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر تیرہ میں اور ہم کس کی مثال ہیں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن اے ضمیر متقلم کی مثال ہے ٹھیک ہے اور اس میں دیکھ لیں کہ ضمیر متقلم کے میں اور ہم ہیں اسی طرح سے ضمیر غائب کی کیا ہوگا وہ ضمیر مخاطب کی کیا ہوگا تم ضمیر حاضر بھی اسی میں آئے گا تم آپ وغیرہ میں ضمیر حاضر بھی اور مخاطب بھی دونوں اسی طرح سے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں تو یہ ضمیر حاضر مخاطب بغیرہ اس کو آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھنا ہوگا تو اس سے آسانی ہوگی کبھی کبھی ضمیر مخاطب سے پوچھ لیتے کبھی ضمیر متقلم سے پکل لیتے کبھی غائب سے پوچھ لیتے تو یہ ذہن میں آپ کو رہ گا تو آسانی ہوگی اس کو سمجھنا اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر چودہ لفظ لافانی میں لا کیا ہے تو لا کیا ہے لاحقہ ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا ٹھیک ہے وہ اے ہوگا اپشن اے ہوگا لاحقہ ہے سوال نمبر سوال نمبر پندرہ ہم دیکھتے ہیں جو اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر پندرہ میں ہم دیکھتے ہیں تو سوال نمبر پندرہ میں ہے ناک کا بال ہونا محاورہ کا مطلب ہے تو ناک کا بال ہونا محاورہ کا مطلب ہے اس کا صحیح آنسر ہے یہ ہے پریشان کرنا جو اس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن اے پریشان کرنا اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر سولہ تشبیب کس سنف کا حصہ ہے تو تشبیب کس سنف کا حصہ ہے ہم اس سے پہلے بھی پچھلے دوہزار انیس کے کوششن میں بھی اس پر ہم بات کر چکے ہیں تو تشبیب جو ہے یہ کس کا حصہ ہے قصیدہ کا حصہ ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ آنسر اے ہوگا بی ہوگا سوری بی ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال سوال نمبر سترہ کہ غزل کا سب سے اچھا شیر کہلاتا ہے تو غزل کا جو سب سے اچھا شیر کہلاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے بیدل غزل کہلاتا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ آپشن بی ہوگا اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر اٹھارہ رخصت اور آمد کس سنف کی پہچان ہے تو رخصت اور آمد جو ہے اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں پریویس کوششن میں بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں تو رخصت اور آمد جو ہے یہ کس سے متعلق ہے یعنی کس سنف سے ہے تو یہ اس کا جو صحیح آنسر ہوگا آپشن ڈی مرسیہ سے ہے ٹھیک ہے رخصت ہو آمد ہو جنگ وغیرہ ہو یہ سب کس سے تعلق رکھتا ہے مرسیہ سے تعلق رکھتا ہے اگلا سوال ہے فسانے آزاد کس کی تصنیف ہے تو فسانے آزاد جو ہے یہ کس کی تصنیف ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا رتن نات شرسار کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فسانے آزاد جو ہے یہ کس کی تصنیف ہے تو پندیت رتن نات شرسار کی یہ تصنیف ہے ٹھیک ہے پندیت رتن نات شرسار کے بارے میں اوپر بھی ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں پورے ڈیٹیل میں ٹھیک ہے تو آسانی سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد جو اگلا سوال ہے سوال نمبر 20 زیل میں کون سی نصری سنف نہیں ہے تو نصری سنف جو ہے اس میں نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ڈرامے کا تعلق بھی نصر سے ہے افسانے کا بھی نصر سے ہے داستان کا بھی نصر سے ہے تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن اے ہوگا کہ نظم جو ہے یہ نصری سنف میں نہیں آتا ہے بلکہ یہ خود اپنے آپ میں ایک سنف ہے اگلا سوال ہے کہ اندر سبھا کیا ہے اندر سبھا کیا ہے تو اندر سبھا جو ہے اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن اے اندر سبھا جو ہے اردو کا پہلا ڈراما ہے جس کو امانت لکنوی نے لکھا ہے اٹھارہ سو اٹھالیس میں امانت لکنوی نے جو ہے اٹھارہ سو اٹھالیس میں امانت لکھنوی جو ہے انہیں اندر سوا کو لکھا ہے ٹھیک ہے اور امانت لکھنوی کا جو امانت جو ہے ان کا تخلص تھا اور اصل نام جو ہے امانت نکھنوی کا کیا ہے سید آغا حسن امانت جو ہے ان کا تخلص ہے اور اصل نام کیا ہے سید آغا حسن ٹھیک ہے یہ اردو کا جو ہے سب سے پہلا ڈراما بھی ہے تو اس لحاظ سے بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اگر کبھی آ جائے کہ اردو کا سب سے پہلا ڈراما کیا ہے تو اس میں بھی آپ لگا دیں گے کہ اردو کا پہلا ڈراما جو ہے اندر سوا ہے تو اس حساب سے بھی آپ اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ ناویل کس زبان کا لفظ ہے تو یہ تو ہر کوئی بتا سکتا ہے جو اردو کا تعلیم ہے کہ ناویل کس زبان کا لفظ ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی یہ اتالوی زبان کا لفظ ہے ناویل ٹھیک ہے ناویل جو ہے کہ زبان کا لفظ ہے اتالوی زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر تیس کی پلات کس سنف کا جز نہیں ہے ٹھیک ہے تو ناویل میں بھی پلات پایا جاتا ہے داستان میں بھی پلات پایا جاتا ہے افسانے میں بھی پلات کا پایا جانا ضروری ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ کا آپشن اے کہ ربائی سے اس کا تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اگلا ہم سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر 24 کہ چکی نامہ کے مصنف کا نام تو چکی نامہ کے مصنف کا نام تو اس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے خواجہ بندہ نواز ٹھیک ہے سوال نمبر 24 کا تعلق کسے ہیں خواجہ بندہ نواز جو ہے چکی نامہ کی کیا ہے مصنف ہے ٹھیک ہے تو اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 25 ٹھیک ہے سوال نمبر 25 ہے کہ قدم راو پودم راو کے مصنف ہیں تو قدم راو پودم راو کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے فخر دین نظامی تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن دی ہے فخر دین نظامی جو ہیں یہ قدم راو پودم راو کے مصنف ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر 26 ہشت بہشت کی کس کی تصنیف ہے تو جو ہشت بہشت ہے یہ تصنیف ہے کس کی تصنیف ہے تو یہ تصنیف ہے امیر خسرو کی ٹھیک ہے امیر خسرو کی بہت مشہور تصنیف ہے ہشت بہشت جو ہے اس کو 1302 میں امیر خسرو نے لکھا ہے کتنے میں لکھا ہے اس کو ہشت بہشت کو 1302 میں لکھا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 27 داستان کیت کی اور عودے بھان کس کی تصنیف ہے داستان کیت کی اور عودے بھان کس کی تصنیف ہے تو جو اس کا صحیح جواب ہے سوال نمبر 27 کا آپشن بی ہے تو انشاءاللہ خان انشاء کی ہے تو جو اس کا صحیح آپشن ہے وہ آپشن بی ہے انشاءاللہ خان انشاء کی ہے اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 28 اٹھائیس نمبر سوال کہ اردو ناویل بیوہ کے مصنف کون ہے تو جو اردو ناویل ہے بیوہ ہے تو بیوہ کے مصنف جو ہیں یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت ہی مشہور شخصیت کی ہے پریم چند کی ہے جو اپشن اس کا صحیح اپشن ہے وہ اپشن ڈی ہے تو پریم چند نے بہت سی ناویلیں لکھئے ہیں جیسے میدان عمل ہے بہت ساری ناویلیں ہیں اس میں سے ایک ناویل بیوہ یہ کس کی ہے پریم چند کی ہے اس کے علاوہ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ کلیم الدین احمد کون ہے تو کلیم الدین احمد جو ہے یہ کون ہے بہت بڑے یہ تنقید نکار ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے اپشن بی کلیم الدین احمد تنقید نکار ہے اگلا سوال سوال نمبر 30 ہم دیکھتے ہیں علیگر تحریک کے بانی کون ہے تو یہ بھی بہت ہی مشہور سوال ہے علیگر تحریک کے بانی کون ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہوگا وہ کون ہوگا اپشن سی سر سید احمد خان جو ہے وہ علیگر تحریک کے کیا ہے بانی ہے اگلا سوال ہے سجاد حیدر یلدرم کا تعلق ہے تو سجاد حیدر یلدرم کا تعلق کس سے ہے تو اس میں جو اس کا صحیح اپشن ہوگا تو اپشن کیا ہوگا کہ ترقی پسند تحریک سے سجاد حیدر یلدرم کا تعلق ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر بتیس میر تقی میر کی ولادت کب ہوئی دیکھیں یہ سوال آج پھر آ گیا ہے تو یہ کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو بار بار آپ کو ہر ایئر کے کوسچن میں کچھ نو کچھ آگے پیچھے کر کے دھورایا جاتا ہے کبھی میر تقی میر کے پیدائش کے سلسلے میں پوچھ لیتے ہیں تو کبھی وفات کے سلسلے میں پوچھ لیتے ہیں تو کبھی کہاں انتقال کیے وہ پوچھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے تو میر تقی میر کی ولادت کب ہوئی تو اس میں جو قریب قریب والا آنسر ہے جو قریب قریب کا آنسر ہے وہ ہے آنسر سترہ سو چوبیس میں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ سترہ سو چوبیس ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ سترہ سو بائیس تائیس بھی بتاتے ہیں تو آپ اتنا رکھیں گے کہ جو قریب قریب دکھائی دے رہا ہے اس کو بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ کون سا ہے سترہ سو چوبیس میں ٹھیک ہے آپشن اے اگلا سوال ہے سوال نمبر 33 کہ سید امام بخش ناسخ کہاں پیدا ہوئے تو سید امام بخش ناسخ جو ہے یہ جو پیدا ہوئے ہیں تو یہ پیدا ہوئے ہیں فیض آباد میں ٹھیک ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ آنسر کون سا ہوگا آپشن سی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں تو اگلا سوال ہے کہ چہار درویش ہے جو قصہ چہار درویش ہے تو یہ کیا ہے نوول ہے داستان ہے ڈراما ہے افسانہ ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ کیا ہے یہ فیض آنسر چہار درویش کیا ہے تو یہ کیا ہے داستان ہے تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے بی ٹھیک ہے اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے کہ سوال نمبر 35 کہ سہر البیان کیا ہے تو سہر البیان کیا ہے یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے اس سے آپ کو الگ الگ طریقے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے تو اس کو ذہن میں رکھے گا کہ سہر البیان کیا ہے یہ مسنوی ہے کیا ہے یہ بہت ہی مشہور مسنوی ہے کس کی ہے تو میر حسن کی ہے کس کی مسنوی ہے سہر البیان میر حسن کی ہے جو 1803 میں لکھی گئی ہے جو کب لکھی گئی ہے 1803 میں تو کبھی کبھی یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کب لکھی گئی تو 1803 کو ذہن میں نکھنا مسنوی ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے فورٹ ویلیم کالیج کہاں پر واقع ہے دیکھئے فورٹ ویلیم کالیج سے الگ الگ طریقے سے آپ کو سوال گمہ گمہ پوچھا جا سکتا ہے تو فورٹ ویلیم کالیج جو ہے کہاں پہ ہے تو سب کو پتا ہے کہ فورٹ ویلیم کالیج جو ہے جو اس کا صحیح اپشن ہے وہ اپشن ڈی ہے کہ یہ کہاں پہ ہے کلکتہ میں ہے فورٹ ویلیم کو بھی پوچھ لیتے ہیں کالیج کب قائم کیا گیا تو یہ کب قائم کیا گیا تھا تو 18 سو میں قائم کیا گیا کبھی کبھی باغو بہار کے سلسلے میں پوچھ لیتے کہ یہ کہاں قائم کی مطلب کہاں لکھی گئی ہے تو یہ بھی باغو بہار بھی کہاں لکھی گئی ہے فورٹ ویلیم کالیج ہی میں لکھی گئی ہے میرا امن نے لکھا تھا ٹھیک ہے کلکتہ کے اندر جو واقع ہے فورٹ ویلیم کالیج میں اگلا سوال ہے کہ خاجہ حسن نظامی کا مضمون مچھر کا تعلق کس سنف سے ہے تو خاجہ حسن نظامی کا جو خاجہ حسن نظامی کا جو مچھر ہے تو اس میں جو صحیح آنسر ہے وہ صحیح آنسر کیا ہے آپشن 37 کا جو صحیح آنسر ہے ان کا تعلق جو ہے انشائیہ سے ہے ٹھیک ہے ان کا تعلق جو ہے انشائیہ سے جو اس کا صحیح آنسر ہوگا آپشن بی ہوگا ٹھیک ہے اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 38 38 ہے کہ وقت کا ترانہ کیا ہے وقت کا ترانہ کیا ہے تو وقت کا ترانہ جو ہے ان میں سے جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن اے ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے نظم ہے اور یہ بھی دھیان میں رکھیں کبھی ہو سکتا ہے آپ سے یہ پوچھ لیں گمانکے کہ وقت کا ترانہ کس کیا ہے تو یہ کس کا ہے تو علی سردار جعفری کا ہے ٹھیک ہے علی سردار جعفری کا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کہ اس آباد خرابے میں کا تعلق کس سنف سے ہے تو اس میں جو صحیح آنسر ہے وہ کیا ہے آپشن سی ہے ٹھیک ہے آپشن سی ہے یہ کیا ہے آب بیتی ہے یہ کیا ہے آب بیتی ہے اس کے علاوے یہ بھی ذہن میں رکھے کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے اس کے مصنف کون ہے تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اخترالیمان کی آب بیتی ہے ٹھیک ہے یہ خود نوشت آب بیتی ہے کس کی ہے اخترالیمان کی ہے جو انیس سو چھیانوے میں یعنی 1996 میں اشارت ہوئی ہے ان کی پہلی اشارت جو ہے 1996 میں ہوئی ہے اور کس کی ہے تو اختل ایمان کی ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر 40 سریندر پرکاش کی بجو کا تعلق سے ہے کس سے ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن اے تو یہ کیا ہے افسانہ ہے سریندر پرکاش کا بجو وہ افسانہ ہے تو یہ تھے کل آپ کے چالیس اوبجیکٹیپ کوششنز تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کوششن کو الگ الگ پیٹن میں دیا گیا ہے اور آپ کو ہر سنف سے کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں تو یہ ہے کہ آپ ان سوالات کو اگر دیکھتے رہے ہیں اسی طرح سے اور بھی اوبجیکٹیپ سوالات سے آپ تعلق رکھیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ ان کوششنز کا انسر دے سکتے ہیں تو انہی چند باتوں پر ہم اپنی باتوں کو آج ختم کرتے ہیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ